بسم اللہ الرحمن الرحیم پرورام بصیرت میں حاضر خدمت ہیں ہمارا پرورام چل رہا تھا کچھ عام امراض کے حوالے سے جن کی وجہ سے ہر دوسرا شخص پریشان ہے اور آج میں ان امراض کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کی اثرات ہیں اے دیکھتے ہیں کہ کیا جادو کی اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں اس طرح کی پرابلم بنی رہتی ہیں تو جادو کے کچھ ایسے اثرات ہیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر ایک مسئلہ نہیں کئی مسائل چلتے رہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے میاں بیوی کے درمیان ہر وقت ہر بات پر لڑائی جگڑا رہتا ہے یہ بھی جادو کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسی طرح میاں یا بیوی ایک دوسرے سے شدت کی نفرت کرتے ہیں اور ایسی نفرت کے دوسرا دوسری کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا اسی طرح میاں اگر بیوی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا گھر میں دل میں نہیں لگتا وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے پرسکود ہو جاتا ہے گھر میں بے چینی رہتی ہے اولاد کی سر تچھا رہویہ نہیں بیوی کی سر تچھا رہویہ نہیں گھر میں جو ہی داخل ہوا اس کے سر میں درد شروع ہو گئی یہ بھی جادو کی اثرات میں سے ایک علامت ہے اسی طرح گھر میں کچھ ایسی بیماریاں داخل ہو جاتی ہیں کہ وہ بیماریاں علاج کروانے کے باوجود بھی پریشانی کا سبب بنی رہتی ہیں کبھی سر میں درد کبھی گھٹنوں میں کبھی پیٹ میں درد آئے روز کوئی نکوی بیماری بندے کو پریشان کرتی رہتی ہے یہ بھی جادو کے اثرات میں سے ایک اثر ہے پورا گھر بیمار بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ کبھی ایک بیمار ہوا دوسرا صحت مند ہوا پھر دوسرا بیمار ہوا تیسرا صحت مند ہوا تو یہ بیماری پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے یہ سمجھ لیں کہ گھر میں کچھ نہ کچھ اثرات موجود ہیں اسی طرح گھر میں بیٹھیوں کے رشتوں کے متعلق بھی پریشانی چلتی رہتی ہے اور لڑکی خوبصورت بھی ہے تعلیم یفتہ بھی ہے جھیز کی بھی پرابلم نہیں دیگر بھی سارے مسائل درست ہیں مگر پھر بھی اس کا رشتہ تیہ نہیں ہوتا اگر آ بھی جائے تو ان کے ساتھ بات چیت ان کے بعد ارجسمنٹ نہیں ہوتی سو یہ بھی جادو کے اثرات میں سے ایک اثر ہے بس حقات رزت کی بندش ہو جاتی ہے دکان ہے تو دکان کا کام نہیں ہے اور جاپ نہیں ملتی اگر ملتی ہے تو آمدنی کم ہے اخراجہ زیادہ ہیں تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو گھر میں پریشانی کا سبب بنتی ہیں اور یہ جادو کے اثرات ہیں ان جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے سکرین پر موجود نمبر 03125580554 پر آپ رابطہ فرمائیں اور اپنے ان مسائل کا حل چاہیں اور انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آیاتِ قرآنی سے آپ کی ان مسائل کا حل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ قریب ہم تمام کو اس طرح کی امرہ سے محفوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ